اور میرے حافظے کا تقاضی یہ ہے کہ سائل کو بھگ دو میرے پاس ہے دانائی کے سکے ہیں حافظے کے نوٹ ہے میرے پاس نکالوں اور اس سائل کے ہاتھ پر ڈالوں نہیں اس وقت میں کہتا ہوں افسوس ہمیں بھی کوششیلیات نہیں تم امتحان دے رہے ہو اور اگر ہم بتا دے تو پھر امتحان کیا رہا ہم اپنی ڈیوٹی ازار کر رہے ہو پوچھا ہم میں ہے بتا بھی حبیدے نہیں پوچھنا آج میرا حق ہے بتانا آج تمہاری ڈیوٹی ہے دیکھو اب وجہ چاہتا ہوں پوچھنا آج میرا حق ہے میری نادانی نہیں ہے ہمیں نے پوچھا ہے آسان ملک کا کوئی شیر سناو تو سناو ہم نہیں بنائے گا ہم جانتے ہیں پوچھنا میرا حق ہے بتانا تمہاری کیوں کی ہے یاد رہے ہمیں یاد رہے ہیں جب یہ چیز یاد رہے کہ یہ سبب یاد رہے گا تو کبھی کچھ پہی اور بدقیر کی کچھ کوئی بیج اپورے لگے توڑ جائے گا پرنا سب کرنے پروردگار پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں تو پوچھنے کا حق ہے اس کو بھائی ہاں احمد حق نہیں ہے پوچھنا اس کو دیو ہے ہے نا مراد دل گئی جس سے پوچھ دیا ہے تو مراد دل گئی اس کو آج پروردگار میں ہم سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو مطلب نہیں ہے پریشتے کہ آج ہم سے کوئی پوچھے تو داستانے کے دونٹا پہ آنے کرو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیاء پریشتے اپنیجیو کی ریپورٹ پیش کرتے ہیں جس پروردگارہ تیرے حکوم کے مطابق چہار دانگ عالم میں پھیل گیا ایک جگہ ہے کچھوچھا جب اس کے قریب سے گزرا تو ذکر کی پھینی خوشبوہ نے مجھ کو اپنی طرف مائل کیا پروردگارہ میری تخلیخ سے تو نے کی ہے ذکر کے مطلعشی کی حیثیت سے اس مطلعشی حقیقت میں مجھے ذکر کی مجلس کی طرف مائل کر دیا میں اترا دیکھا کہ ہر رنگ اور ہر رناسل اور ہر قبیلیں اور ہر رنگت اور ہر جسامت اور ہر مشرف اور ہر سنو سال کے لوگ تیرے ذکر میں کھوئے ہوئے تو میں نے اپنے پرورد پھیلائے سمیتا ذاکروں کو سمیتا ذکر کی مجلس کو سمیتا ذکر کے علبات کو سمیتا ذکر کی قیدیات کو سمیتا ذکر کی نیاب کو سمیتا ذکر کی برکات کو سمیتا جیسے کوئی ادنا بھوکا ہو ویسے سمیتا لپیت کے سمیتا اب پروردگارہ نے پوچھا یہ تو بتاؤ جو لوگ ذکر کر رہے تھے وہ کس امید میں ذکر کر رہے تھے کاؤں کی امید دیکھئے سوال پر سوال ہے عدب علم پر عدب علم کی دلیل مل جائے وداخلوں کو سوال پر سوال ہے حق ہے سوال کا دو جواب آج جو بھی ہے جواب اب جواب دینے والے عرض کرتے ہیں پروردگارہ تیری وہ جنت جس کا نشریہ جس کو تُو نے برادکاست کر آیا ہے اپنے اُن حدیث دے جس پر ایمان کا ایک تھا یہ بھی ہے کہ جب سرکار دو عالم نے کہا جنت تیرے لئے یہ بنی ہے کر ذکر اور پہنچ جنت تو وہ ہر وہ لالک ان کو اس بات کے طرف مائل کر رہی ہے کہ وہ ذکر کریں گے جنت کی امید میں ذکر کر رہا ہے جنت کی لالک میں ذکر کر رہا ہے تیری غضہ کی لالک میں ذکر کر رہا ہے تیری خوشنودی کی لالک میں ذکر کر رہا ہے پتہ ہے وقتنگ ساہد نے ایک چکا لکھا ہے کہ شبہ نراج سرکار دو عالم کو آؤ سیر کرائی جائی ہے تو سیر کے دوران ہر چیز دکھائی ہے ہے نا مملکت کی سیر کرائی جائی ہے ہے نا اور مملکت کی سیر میں ایک منزل ہوتی آئی کہ جنت کی طرف سرکار دو عالم تک گزر ہوتا ہے اور جبراہی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت اور سرکار دو عالم میں دیکھا کیسے دیکھا گوشہ چشم سے دیکھا آنکھ کے کونے سے دیکھا مانداد والی آنکھ کے کونے سے دیکھا حیرت پر آج بڑھتے جنت میں طرف کے کہا اے جبراہی میں نے اپنی زندگی کا سب سے اچھا سنگار آج کیا ہے جنت کی بھی زندگی ہے سواب پر مردگاہ کے سب کی زندگی ہے سب کی زندگی ہے سواب کی زندگی ہے جو ہے تخلیف زندگی ہے اس لئے کہ اگر تخلیق ہوئی ہے ایک دن تخلیق کا حرف اول ہے روز اول ہے اور ایک دن تخلیق کا حرف اخر ہے ہمار کو تے ہو گئی اور پھر آخر پر بہت ہو تو ہو حرف اول تو ہے تو جب حرف اول ہے تو عمر تے ہو گئی سن تے ہو گیا آئیو تے ہو گئی ایک تے ہو گئی پیریت تے ہو گیا ہے نا تو جنت کی بھی ایک عمر ہے جنت تے ہو گئی تے ہو گئی کہ حق کے سنگار اتر جائے گا ہے نا لیکن انہوں نے تے ہوش ہے چاہت سے دیکھا اور آگے پڑھ کے مچل رہی ہو کیا آخر اس میں پسور کیا تھا کہاں پر سنگار میں پسور رہ گئی ہے 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 جبرائی نے اب کیا یا حسول اللہ جنت تو آجائی بانداز میں مچل رہی ہے اب طلب پر چہتی ہے کہ آج کیا بات ہے کہ آگے بردے پر بڑے کائنات آج کیا بات ہے کہ سرکارت والاں نہ رکھ کر نہ دیکھا چھہر کر نہ دیکھا سرکارت والاں نے ارشاد پرمایا محضوب ساتھ لکھتا ہے کون لکھے دن باتوں کو کون لکھے جس کی روحیں اس روح پاپوش اور ٹالین سے چمٹی ہوئی تھی وہی نہ لکھے کس کی مجال ہے کہ لکھتے محضوب ساتھ لکھتا ہے وہی یہ چیز لکھ سکتا ہے کہتے ہیں کہ سرکارت والاں ارشاد پرمایا ہے یہ جنت تیری قیمت تو تیرے خالق نے اور میرے مالک نے یہ تیہ کر دی ہے کہ ایک بار جی جان سویٹ کر کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کی ملک ہوئی ہے تو میں ادھر دیکھوں کہ ادھر دیکھوں محمد الرسول اللہ تو جناب یہ وہ چیز ہے ذکر کا معاملہ وہ چیز ہے جو اس قدر بلندی بخشتا ہے اور اس قدر کرم فرماتا ہے اللہ تمہارا کا وطالہ کہ فریشتوں سے پوچھا کیا کس امید پر کر رہا ہے بتایا فریشتوں نے چندکی امید پر کر رہا ہے پوچھا کی خوف سے کر رہا ہے یہ ذکر ہے تو کون تا خوف ہے جو حلوے اور مانڈے سے نکال کر ان کو یہاں لے آیا ہے ایک لچپ ہے اس کا بھی کوئی مانگا ہوگا لیکن ذکر سے اونچا نہیں ہوگا وہ کون تا خوف ہے جو ان کو سمیت کر یہاں لے آیا ہے اور سمیت کر یہاں بیٹھا دیا ہے اور جی جان مار کر نفس کو گریبان تھام کر یہاں بیٹھ آئے ہوئے جذبہ وہ کون سا جذبہ ہے جو کار فرما ہے کون سا ڈل ہے ان کو پھر سوائی ہو گیا حق سے اب جوٹی ادا ہو رہے مرشتے آت کرتے ہیں پرورنگارہ یہ وہی چیز ہے جس کا نام جہنم ہے جس کا نام سعیر ہے جس کا نام آدیا ہے اسی کا خوف ہے جو ان کو تیرے ذکر میں لگائے ہوئے ہیں اور سمیت کر یہاں لے آیا ہے اب بیچ پہ ایک سوال اور ہوا کیا انہوں نے جہنم دیکھا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھا ہے سوال پر سوال ہے آج سوال سمجھا دینا ہے پرورنگارہ دیکھو سوال ہو تو بدعید کی نہ پھلانا سوال کا حق ہوتا ہے جواب دینے والے کی ڈیوٹی ہوتا ہے عرض کیا پرورنگارہ جہاں جنت اور کہاں ہوتاں ان کو کہاں دیکھنا نہیں ہوا انہوں نے تو اپنے نبی کی آنکھوں سے اور اپنے نبی کے فرمودات سے دیکھا ہے جنت اور جنت یہ وہ ہے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے سنا ہے سننے پر یہ آنکھ ہے سن کر اس کدر یکی تا جو کے سیمان ہے اور انہوں نے دیکھا ہے